دوستو ڈراما سیریل کیسا میرا نصیب کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں کہ انیلا رشید سے کہتی ہے کہ ابو شگفتہ اور آمنہ پر آپ اتنا بھی ظلم نہ کریں ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے تو اب بس بھی کر دیں رشید کہتا ہے کہ تم نہیں جانتی بیٹا میں ان ماں بیٹیوں کو اچھی طرح سے جانتا ہوں انہوں نے میری پھول جیسی بیٹی کو کتنے ظلم کیا ہے اور اس پر کتنا برا سلوک کیا ہے تمہارے ساتھ تو اس لیے ان کی سزا تو بنتی ہی ہے تو ان کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے بالکل صحیح ہو رہا ہے جس کے بعد انیلا کہتی ہے کہ ابو میں نے ان دونوں کو معاف کر دیا ہے آپ بھی اب ان کے سزا روک دیں تو رشید کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بیٹا میں توبہ کو بول دوں گا کہ اب وہ مزید ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گی کیونکہ میں تو چاہتا تھا کہ ان کو مزید سزا ملنے چاہیے لیکن اگر تم کہہ رہی ہو تو میں ان کی یہ سزا روک دیتا ہوں انیلا کہتی ہے کہ ہاں مجھ سے اب یہ نہیں دیکھا جاتا کیونکہ ان کے لیے جو سزا ہے بس یہی کافی ہے تو اب مزید میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کیونکہ پہلے تو وہ بیمار ہے اور دوسرا تو آمنہ پر بہت زیادہ مصیبت آ چکی ہے وہ ان کی خدمت بھی کرتی ہے اور توبہ کرگا سارا کام بھی اس سے ہی کرواتی ہے تو اس لیے مجھ سے یہ دیکھ کر برداشت نہیں ہوتا جس کے بعد رشید کہتا ہے کہ تم تو میری جیسی بیٹی ہو میں تمہیں اچھی طرح سے جانتا ہوں اور آمنہ کو بھی اچھی طرح سے جانتا ہوں تم دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے آمنہ پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے اپنے آپ کو تم تو میرا بہت زیادہ خیال کرتی ہو اور تمہیں تو ان دونوں کا بھی بہت زیادہ خیال ہے جنہوں نے تمہارے ساتھ بہت زیادہ ظلم اور زیادتیاں کی ہیں